اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کامل مسلمانوں کی دلوں میں مخفی اور پوشیدہ چیزوں کا علم ڈال دیتا ہے وہ علامات اور نشانیاں دے کر حقیقت جان لیتے ہیں اس خوبی کو فراست اور بصیرت کا نام دیا جاتا ہے جتنا ایمان کامل ہوتا ہے فراست بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے سیگر جنہ مسعید سعید بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے یہ جامع ترمیز شریف کی دیس نمبر 3127 ہے ان سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقو فراست المومن فإنہو ينظروا فإنہو ينظروا بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ اسے مخفی اور پوشیدہ باتیں بتا دے اور تمہیں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے پھر رسول پاک علیہ السلام نے یا ایک مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ حجر ہے کہ بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں امام زلن عبدین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ فراست میں بھی کمال عطا فرمایا تھا جس کا اظہار آپ نے بہت سارے مواقع پر فرمایا ہے امام علی مقام امام حسین پاک کی شہادت کے بعد لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختار بن ابو بیت سکفی نامی شخص اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا امام علی مقام کو شہید کرنے والوں سے انتقام لینے کے لیے لوگوں کو کسانے لگا بہت لوگ اس کے ساتھ مل گئے اس نے کوفے کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی مزید لوگوں کے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے سرپرستی فرمائیں اور ساتھی بطور نظرانہ بھاری رقم بھی بھیجی بظاہر اس کے منشور تو بڑا اچھا تھا امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست سے جان لیا کہ یہ شخص مفاد پرست ہے اور اس کی تحریک کا انجام اچھا نہیں ہے راوی نے کہا یعنی آپ نے نہ تو اس کا نظرانہ قبول کیا اور نہ ہی اس کے خط کا جواب دیا بلکہ مسجد نبوی شریف میں سب کے سامنے اس کے کرتوتوں کا پردہ چاہ کر دیا اور اس کا فسق و فجور واضح کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف حکومت حاصل کرنے کی لالچ میں اہل بیت کی محبت کی باتیں کرتا ہے حتیٰ کہ مختار نے دیگر اہل بیت کو اپنا ہم نواب بنانا چاہا تو امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا اور مفاد پرست ہے حاضرین و سامین شروع شروع میں مختار سکفی نے کچھ اچھے کام کیے اور امام علی مقام کو شہید کرنے والے بدبختوں کو قتل کروا دیا مگر بعد میں اس بدبخت نے نبیوں نے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا چنانچہ سگدن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہما نے اس کی خلاف لشکر تیار کر کے اس سے جہاد کیا اور ستاسٹھ سنہ ہجری میں اس کو قتل کر دیا یہاں رکھ کر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور اس واقعے سے جو درس حاصل ہوتا ہے ہمارے ہم یہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو محبت اہل بیت کے نام پر عوام الناس کو جمع کرتے ہیں بار بار اپنی محافظم اہل بیت علیہ مردوان کا ذکر کر کے تو لوگوں کے دل اور ان کی توجہ اپنی طرف وہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں سامین و حاضرین ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی ہم ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہیں اور اس سے یہ پتا چلا کہ جو بظاہر اہل بیت کا نام لیتا ہے تو یہ لازمی نہیں کہ وہ اہل بیت کا نوکر بھی ہو سکتا ہے وہ بدبخت انسان ہو وہ اہل بیت کا نام لے کر وہ اپنی دکان چمکا رہا ہو آج ایسے لوگوں کمی نہیں ہیں ہمارے رجل گرد بہت سار ایسے لوگ ہیں جو سیو لکیدہ سنی مسلمانوں کو نعوذ باللہ ناسبی اور خارجی کہہ کر تو ان کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں جو یاد رکھیے گا جو ابھی دھور چل رہا ہے اس کی پیش نظر یہ ضروری ہو چکا ہے کہ کوئی اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اہل بیت پاک کا بھی ذکر کریں اور کوئی اگر اہل بیت پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت کا بھی ذکر کریں دونوں کو لے کر چلیں کیونکہ اس دور میں اس بات کی اشد ہاجت ہے اگر کوئی صحابہ کی تعظیم کی بات کرتا ہے ان کے عدب اور احترام کی بات کرتا ہے تو فوراں ٹھک سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نعوذ باللہ یہ دیکھو خارجی ہوگئے اور اگر کوئی اہل بیت علیہ مردوان کی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ٹھک آ جاتا ہے کہ یہ جناب رافسی ہوگئے اہل سنت و جماعت شروع سے الحمدللہ رائے حق پر ہیں اور رائے حق پر رہیں گے اور اسی پر انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا آپ اب آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ کبھی بھی ان دو نمبر لوگوں سے بالخصوص وہ لوگ باپ زبان درازی کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے بچے کوئی محفوظ رکھیں میرے امام محمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائے فرمائے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤں ہے اترت رسول اللہ میں جو بات کر رہا تھا اسی کو آگے چلاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ مختار صفی نے ابتدا میں کیسے سٹینڈ لیا اور کیسے وہ آگے بڑھا اور محبت اعلیٰ بیت کے نعرے گئے لیکن بعد میں گمراہ ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا نبوت کے دعوے کے وجہ سے اترت کا انجام جان کر انسان جو ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کو سلام پیش کرتا ہے لیکن اس سے بڑی ایمان فروز بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا جہاں میں ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے سجدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجان جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ثقیف قذاب و مبیر کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک بڑا جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حدیث پاک میں بڑے جھوٹے سے مراد مختار بن ابو بیت سکفی ہے اور ظالم سے مراد حجاج ابن یوسف ہے